اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک اور نیا بی بی شو کیسے بناتے ہیں اس کے لئے ہمیں تھٹی ٹھو خانے ڈال لیں اور پھر میں آپ یہ بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلا خانہ ہم نے اون کو آگے کی طرف رکھ کر الٹا بل دینا ہے اس طریقے سے اور پھر اون کو پیچھے کی طرف کر دینا ہے اور باقی کی پوری لائن جو ہے وہ ہم نے سیدھی بل لینی ہے ابھی ہم نے باقی کی بھی خانے جو ہے وہ سارے اسی طرح سیدھے بل لینے ہیں اب ہم نے یہ پہلی پوری سلائی بن لی ہے دوسری سلائی کا میتھرڈ آپ ذرا دھیان سے لیکھ لی جئے گا کیونکہ اسی سے ہمارا ڈیزائن بنے گا پہلا خانہ ہم نے اُلٹا بننا ہے اس طرح سے کر کے پہلی سلائی کی طرح پھر ہم اس کو پیچھے کی طرف لے آئیں گے اب ہم نے نائن خانے جو ہیں وہ سیدھے بننا ہے آمدہ نائن خانے سیدھے بننے کے بعد اب ہم نے اون آگے کی طرف کر لینے اور ایک خانہ الٹا بننا ہے یہ پیچھے کی طرف سے نکال کے اب ہم نے اون پھر دوبارہ دوسری پیچھے کی طرف کر دینے اب ہم دس خانے جو ہیں وہ سیدھے بنیں گے ہم نے اون پھر دوبارہ دوسری پیچھے کی طرف سے نکال کے دس خانے بننے کے بعد ہم نے ایک مرتبہ پھر اون آگے کی طرف کرنی ہے اور ایک خانہ الٹا بننا ہے یہ پیچھے سے نکال دیں گے پھر اون کو پیچھے کی طرف کر دیں گے اور باقی کے سارے خانے سیدھے بن لینے ہم نے اسی میتھرڈ سے ہم نے پہلی سلائی اور دوسری سلائی اسی میتھرڈ سے ہم نے لینی ہے بار بار اور اس طرح سے ہم پورے اٹھارہ سلائیاں کمپلیٹ کر لیں گے یہ ابھی میں نے آپ کو دو سلائیوں کا میتھرڈ بتایا ہے اسی میتھرڈ سے آپ نے اٹھارہ سلائیاں نیٹنگ کر لینی ہے دیکھئے اب ہم نے یہ اٹھارہ سلائیاں کمپلیٹ بلن لی ہیں اس کے بعد اس میں یہ دو دھاریاں سامنے آئی ہیں ڈیزائن بن گیا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اٹھارہ سلائیوں کے بعد نائنٹین بھی سلائی جو ہے وہ ہم نے پہلا خانہ اُلٹا بلنا ہے پہلی سلائیہ بھی ہم نے اس طرح سے لینی ہے کہ پہلا خانہ ہم نے اُلٹا بلنا ہے اون کو پیچھے کی طرف کر دیں گے اور پوری سلائی سیدھی بل لیں گے یہ اٹھارہ سلائیوں کے بعد پہلی سلائی ہوگی یہ ہم ابھی سیدھی سلائی بلیں گے اس طرح سے پوری سلائی بل لیں گے ابھی ہم دوسری سلائی پوری اُلٹی بلیں گے اس طرح سے اون کو ہم نے آگے کی طرف رکھنا ہے اون کو ہم نے پیچھے کی طرف نہیں کرنا آگے ہی رکھنا ہے اور یہ ہم پوری سلائی اُلٹی بل لیں گے اس طرح سے ایک سلائی سیدھی اور ایک سلائی اُلٹی بلتے بل بل کر ہم نے سات سلائیاں کمپلیٹ بل لینی ہے آخری سلائی ہماری سیدھی سلائی ہوگی جو ساتری سلائی ہوگی یہ ساری اس طرح سے پوری لائن ہم نے اُلٹی بل لینی ہے یہ سات سلائیاں مکمل کر لینے کے بعد اس کی یہ شیپ بن گئی ہے اب میں آپ کو اسے کلوز کرنا بتاتی ہوں کیسے کلوز کیسے کرنا ہے یہ ہم نے ایک بیگھ ہول والی نیڈل لی اس کے اندر میں نے یہ تھوڑی سی اُلٹ پر رو لیئے اب اس سوئی کی مدد سے ہم یہ سارے خانے اس سوئی میں لے لیں گے اس سوئی میں ہم ٹرانس فر کر لیں گے جتنے بھی خانے ہم نے ڈالے لیں یہ سارے کے سارے یہ سارے خانے جتنے بھی ہیں یہ ہم اس والی سوئی میں ٹرانس فر کر لیں گے اس طریقے سے دیکھیں سارے کھانے میں نے ایک ایک کر کے سوئی کی مدد سے سوئی کے اندر پر رو لیے ہیں اب ہم اس کے دھاگے کو ایسے پیچھے کی طرف کھینچ لیں گے ہلک 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 ہم اس کو پیچھے کی طرف پوش کریں گے اور اس کو اچھے سے ہم کھینچ لیں گے ادھر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ اچھے طریقے سے بیک میں پوش کرنا ہے ورنہ پھر یہاں پر ایک ہول بنے گا وہ پھر تھوڑا زیادہ بڑا بن جاتا ہے اس لئے اس ہول کو چھوٹا بنانے کے لئے ہم اس کو بیک سائٹ پر اچھے سے پوش کر کر کے دھاگہ کھینچیں گے اور جو اس کا یہ کارنر ہوگا ادھر سے اس کارنر سے ہم اس کو اس میں ڈال کے اس کو سی لیں گے ادھر میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی کہ میں اس در نوٹ بناوں گی اب میں یہ یہاں پر آپ کو نوٹ لگا کے دکھاتی ہوں اس کے بلکل فرنٹ والے حصے سے یہ بلکل تھوڑا ٹائٹ کر کے ہم نے نوٹ لگانی ہوگی تاکہ ادھر بننے والا سراخ چھوٹے سے چھوٹا بنے اب یہاں پر ہم ایک موٹی لے کے اس سراخ کو بن کر دیں گے اس موٹی کو ہم اپوزٹ سائٹ سے ایک ٹانکہ اٹھائیں گے ایک سٹچ لے کے اس کو موٹی کو ہم یہاں پر ایسے فکس کر دیں گے ایسے فکس کرنے کے بعد یہاں سے ہی ہم اس سائٹ پر سوئی کو باہر نکال لیں گے اور اب ہم یہ جو پلین حصہ ہے اس پورے پلین حصے کو یہاں سے ریکھیں یہاں تک سی لیں گے اور پھر نوٹ لگا کے دھاوے کو توڑ لیں گے یہ ادھر سامنے والی لائن سے ایک سٹچ اٹھائیں گے پکڑیں گے اس کو ہم اور سامنے والی لائن کے ایک سٹچ کے ساتھ پکڑ کے ہم اس طرح سے سیتے چلے جائیں گے یہ دیکھیں ایک دخور یہاں سے اور پھر یہ سامنے والی لائن سے ایک سٹچ لیں گے اور ہم نے ابھی یہ سی لیا ہے اس طرح سے یہ سینے کا طریقہ ہے یہاں سے ہم ایک سٹچ لیں گے اور سامنے والی لائن کی سٹچ کو پکڑ کے ہم یہ اس طرح سے سیتے چلے جائیں گے یوں ہم اس کو پورے پلین ایریوں کو سی لیں گے یہاں سے یہاں تک یہ ہمارا آخری سٹچ ہے اس سے ہم یہ نوٹ بنا لیں گے آخری سٹچ پر ہم نوٹ بنا کے اندر کی طرف سے اس کو لا کے ایک اندر کی طرف بھی ہم نوٹ بنا لیں گے اور نوٹ بنا کے پھر ہم اس ذاگے کو توڑ لیں گے یہ بھی ہم اس کو توڑ لیں گے ان کو یہ ہمارا شوز کا آگے کا حصہ ہے جہاں پر ہم نے موٹی لگایا اور پھر یہاں تک ہم نے اس کو سی لیا اب ہم اس کے یہ پیچھے کا حصہ جو ہے ان کو اوپر سے لے کے نیچے تک سیرے کو ملائیں گے اور اب ہم یہاں پر بھی ادھر سے لے کر ادھر پہلے نوٹ لگائیں گے اور پھر یہاں سے لے کر لازٹ تک ہم سی لیں گے جس طرح ہم نے پہلے سیا تھا اور پھر ادھر بھی نوٹ لگا کے اندر کی طرف سنی لے جا کے دھاگے کو توڑ لیں گے ابھی دیکھئے ہم نے یہاں سے لے کے یہاں تک پورا سی لیا ہے اب یہ لاسٹ پہ ہم ادھر نوٹ لگا لیں گے نوٹ لگا کے اب اسی چیز کو پکڑ کے ہم یہ انسائٹ سنی کو لے آئیں گے اس طرح سے اور اسے تھوڑا سا کھینچ کے دوسرے سٹچ میں سے نکال کر ہم ادھر بھی ایک نوٹ لگا لیں گے اور نوٹ لگا کر ہم اس کو اون کو توڑ لیں گے یہ دیکھئے اس کی اب یہ فائنل شکل ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں جو دھاریاں دو پڑ گئی تھی اس کے ساتھ جو ہم نے ڈیزائن میں بنائی تھی وہ اس طرح سے کر کے شوز کے دونوں سائیڈوں پر آئیں گے یہ اس کا فرنٹ پارٹ ہے اور یہاں سے شوز کو انٹر کرنے کا یہ فائنل کروڑکتا موسیقی